اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو میچ چینل اور آج جو ای بے ڈراب شیٹنگ کا فری کورس ہے اس کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے آپ نے اپنی پروڈکٹ جو ہے ای بے کے اوپر لسٹ کرنی ہے سیلنگ کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو ہم جو ہے سب سے پہلے کیا کریں گے کہ ایک پروڈکٹ ہم نے فائنل کر لینی ہے کہ کون سی پروڈکٹ ہم جو ہے وہ سیل کرنے جا رہے ہیں جیسا کہ میں نے ایک پروڈکٹ جو ہے وہ فائنل کر لی آپ کو اگزمپل دینے کے لیے یہ جو کرسمس ٹری ہے یہ فائنل کیا تو پروڈکٹ ہنٹنگ کے اوپر کیسے آپ نے یہ فائنڈ کرنی ہے وہ پروڈکٹ ہنٹنگ کا آپ لیکچر دیکھ سکتے ہیں وہاں سے لے کے آپ نے سیل کرنی ہے وہ سورسنگ کا جو لیکچر ہے وہ آپ نے دیکھ لینا ہے پلی لیسٹ میں سے پورا فری کورس ہے ای بے ڈراؤپ شپنگ کا وہاں سے آپ نے جا کے چیزیں دیکھ لینا ہے پلی لیسٹ ہے یہ ہم نے فائنل کر لی ہوئی ہے اب ہم کیا کریں گے کہ ہم ای بے جب اپنے اکاؤنٹ کے اندر لاغن کر لیا ٹھیک ہے تو لاغن کرنے کے بعد مائی ای بے کے اوپر جائیں اور سیلنگ کی ٹیپ کے اندر جائیں سیلنگ کی ٹیپ کے اندر جائیں گے آپ تو یہاں پہ جو ہے آپ کو یہ شور آگا کہ کہ تیل اس وٹ یو آر سیلنگ ٹھیک ہے تو آپ نے اگر آپ کے پاس کوئی پروڈکٹ نمبر ہے یا پروڈکٹ نیم کہہ رہا ہے تو وہ آپ یہاں بینٹر کر دیں گے یا ای پی آئی ڈی نمبر وغیرہ ہم جو ہے کیا کرتے ہیں کہ یہ جو ہے ایز ایڈیس کاپی کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ آکے پیسٹ کر لیتے ہیں تو جو آپ نے سیل کرنا ہے ای بے کے اوپر اب وہی اس لی وہ پہلے بھی سیل ہو رہی ہوگی ٹھیک ہے چیزیں تو آپ نے وہ چیزیں جو ہے یہاں سے آپ نے کاپی کر لینی ہے یا پھر جہاں سے آپ سورس کر رہے ہیں جیسا کہ فار اگزامپل یہ جو پروڈکٹ ہے یہ والمارٹ سے یہ والا ڈاب شپر پہلے ہی جو سیلر ہے وہ لے کے سیل کر رہا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ آپ کو شو ہو رہی ہیں سیم امجیز ہیں اور جو یہاں پہ امجیز ہیں وہ بھی سیم ٹو سیم ہے والمارٹ کی ویب سائٹ سے تو آویسلی وہ ضرور والمارٹ یا امازان کے اوپر بھی یہ سیم ٹو سیم پروڈکٹ پڑی ہوئے یہاں سے اٹھا کے وہ سیل کر رہے ہیں یہاں پہ سکسٹی فائیو ڈالرز کی ہے اور یہاں پہ یہ سیل کر رہے ہیں ایٹی ون ڈالرز کی فیفٹین ڈالرز کا راؤنڈ جو ہے وہ ڈیفرنس آ رہا ہے یہاں پہ اور جو وہ سیل کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اینیوئے آپ نے جس ویب سائٹ سے سورس کرنی ہے ان کا ٹائٹل اٹھا سکتے ہیں ٹائٹل کو تھوڑا کسٹمائز بھی کر سکتے ہیں یا پھر آپ ایز ای سیمپل اگر لے کے چلنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے بھی کاپی کر سکتے ہیں تو آپ نے کیا کیا کہ یہاں سے جو ہے وہ کاپی کر لیا اور اس کے بعد جو ہے یہ دیکھیں ہوم اینڈ ڈیکر اور اس کے بعد ہولی ڈیز اینڈ سیزنل ڈیکر اور کرسمس ٹری ٹھیک ہے تو یہ وہی کی وہی چیز انہوں نے پک کر لی اور ہم اسی کو سلٹ کرتے ہیں تو باقی ساری ڈیٹیل جو ہے وہ یہاں پہ ہمیں شو ہو جائیں گی آپ یہاں پہ سب ٹائٹل وغیرہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کی آپ کو جو ہے وہ کرنی پڑے گی فی پے ون ڈالر اور اگر آپ ان چیزوں کو بولڈ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ جو ہے اس کو ٹو ڈالر آپ کو لگ بے کرنے پڑیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کٹیگری آپ کی جو ہے وہ آج چکی ہوئی اگر آپ اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو چینج کر سکتے ہیں سیکنڈ کٹیگری بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں باقی ابھی چیزوں کو جو ہے وہ یہ نیو ہے اس کی جو کنڈیشن ہے باقی چیزوں کو ابھی آپ کو زیادہ نہیں ضرور ٹھیک ہے اور یو پی ایس میں آپ لکھ لیں کہ ڈاز ناٹ اپلائی ٹھیک ہے ڈاز ناٹ اپلائی یہاں پہ گزیر کے لیے آپ نے جب ایم جزاید کرنی تو آپ نے یہ جو آپ جہاں سے آپ سورس کر رہے ہیں وہ ساری کی ساری ایم جس آپ جو ہے وہ آ PEW سیو کر لیں گے تو یہ مسائل ہو لگے تو یہ is جو ہے وہ میں پہ اپلوڈ کر دینا ہے یہاں پہ اراؤنڈ آپ میرے حال میں ٹویلو ایمجیس ہوئے ہیں وہ ایڈ کر سکتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے وہ ایڈ کر لی ہیں نہیں ہے اگر اس میں تھوڑی بہت ایڈیٹنگ کرنی ہے تو آپ یہاں پہ کراف گئر ہے اس کو کر سکتے ہیں اب جو ہے وہ آ گئی ہے ہم نے ایمجیس ایڈ کر لی ہیں اب اس کی جو سپیسکیشنز ہے نا جو رکوائیڈ ہیں ٹھیک ہے سپیس سپیسکیشنز ٹھیک ہے وہ آپ کو انٹر کرنے تو اب آپ ہوں گے کہ یہاں پہ کیا چیز ایڈ کرنی ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ آپ نے سیمپل پروڈکٹ ای بے کی رکھی ہوئی ہے نا اس کے پیج پہ جانا ہے اور اس کی سپیسکیشنز پہ چلے جانا ہے نیچے آپ سکرول کریں گے تو آئیٹم سپیسکیشنز آپ کو نظر آ رہی ہیں یہی سے جو ہے نا آپ نے سیمپل کے طور پہ آپ نے ساری چیزیں ایڈ کر لینا ہے جیسا کہretsس کہبراینڈ ہے یہاں پہ لکھا ہو ہے کہ جی ان برینڈ تھک ہے تو یہاں پہ آپ نے آن بن 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 Dlatego انبייםڈ آؤ اپنے ایڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے جیسا کہ یہ ان برینڈی ہو گیا پروڈکٹ کے آیا پروڈکٹ کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہو ہے آارٹ سیل ہولیڈے ریس sauce پائنٹ ہو جاتے یہاں پہ آپ یہاں سے انٹر یور اون کر کے آپ اپنا بھی کچھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ نے ساری چیزیں جو ہے وہ ایڈ کر دینی ہے ٹائپ ہو گیا اوکیزنز ہو گئے تو یہ ساری چیزیں جہاں پہ لکھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری کی ساری کی چیزیں جیسے کہ یہ ٹائپ وغیرہ بھی لکھا ہوئے باقی سارے چیزیں بھی اوکیزن بھی لکھا ہوئے کرسمس اور یہ ساری کی ساری چیزیں آپ نے وہاں سے سیمپل کے طور پہ جو آپ نے ایک پروڈکٹ اٹھائی لیا ہے اس کی چیزیں آپ نے ایڈ کر دینی یہاں پہ اس کے بعد آپ آ جاتے ہیں نیچے ڈسکرپشن کے اوپر اب ڈسکرپشن موسٹلی لوگوں نے کیا کیا ہوتا ہے کہ جو ڈسکرپشن جو ہے وہ یہاں پہ جہاں سے وہ سورس کر رہے ہیں وہاں سے وہ ساری کی ساری ایزٹیز کاپی کرتے ہیں اور کاپی کر کے یہاں پہ وہ پیسٹ کر دیتے ہیں آپ اس کو جو ہے وہ بیٹر بھی بنا سکتے ہیں تھوڑا اپیلنگ بنا سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو ایزٹیز بھی آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں بیسکلی زیادہ آپ جو ہے کوشش کریں کی ورڈ آئیں آپ کے ٹائٹل کے اندر جو لوگ سرچ کر رہے ہیں تاکہ آپ کی پروڈکٹ سرچ ریزرٹس میں آئے اور وہ جو ہے آپ کی سیل ہو جائے اس کے علاوہ جو ہے آپ اس کو کر سکتے ہیں کہ جیسے ہی آپ کی سمیٹ ہو اسی وقت آپ کی جو ہے وہ لسٹنگ کریٹ ہو جائے یہاں پھر سکیجل بھی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پہ آپ پرائش لکھیں گے جیسے آپ جو ہے وہ سٹارٹ کر رہے ہیں تو آپ سیمٹی فائب ڈالرز بھی لگا سکتے ہیں جیسا کہ یہاں پہ جو ہے وہ والمارٹ کے اوپر آ آ آ آ آ آ سکسٹی فائیو کی ہے تو آپ جو ہے اس کو سیمٹی فائیو کی سل کر رہے ہیں اگر کمپیٹیٹر تو دوسرے جو ہے وہ ہی بے کے اوپر ایٹی ون کی سل کر رہے ہیں اور آپ سیمٹی فائیو کی سل کر رہے ہیں تو اب اس لیے آپ کی چیز جو ہے وہ سل ہونے کے زیادہ چاند چیز ہوں گے تو انیشلی جو ہے آپ اس کی کوانٹیٹی ون رکھ لیں تاکہ آپ کی ایک جو ہے وہ پرڈکٹ سل ہو اور اس کے بعد آپ کے کافی زیادہ سیل ارکاؤنٹ کے اندر بھی اپشنز انلاک ہو جائیں گے تو وہ بھی انلاک ہونے کے بعد آپ اس کو کوانٹیٹی جو آپ کو لاؤ کی جائے گی وہ آپ جو ہے یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں اس کو بھی سلیٹ کر سکتے ہیں لیکن آپ کو ابھی کرنے کا ضرورت نہیں ہے میکر ڈونیشن کا بھی ضرورت نہیں ہے پیمٹ اپشنز جو ہے رکوائر امیڈیٹ پیمٹ وید آہ بائٹ ناؤ ٹھیک ہے ان کو پی کریں اس کے علاوہ جب آپ جونس ابھی آپ ایریا سلیٹ کریں گے اس حساب سے پھر جو ہے وہ ٹیکس پرسنٹیج لگے گی جیسا کہ یہ آہ یو ایس اے کے سارے کے سارے سٹیز وغیرہ دکھا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو بھی میں ایریا سلیٹ کروں گا وہاں سے بھی ٹیکس پرسنٹیج بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آلسو اپلائی ٹو شپنگ اینڈ ہینڈلنگ کاسٹ ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ جو آہ ریٹرنز اکسپٹ کرتے ہیں ایڈمیسٹک ریٹرن اکسپٹ کرتے ہیں یا انٹرنیشنل ریٹرن اکسپٹ کرتے ہیں وہ بھی آپ یہاں پہ آپنی پولیشی جو ہے وہ بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ تھرٹی ڈیز کا آپ اکسپٹ کرتے ہیں یا سکسٹی ڈیز کا اور آہ فری ریٹرنز ہیں یا باہر کو جو ہے وہ پی کرنا پڑے گا تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ فری ریٹرنز موسٹلی جو ہے وہ آہ لوگ کرتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ آہ ان کی پڑکس سیل ہو اور ای بے کے اوپر آپ کو بہت کم جو ہے وہ ریٹرن کا آئے گا کلیم آئے گا اور اگر ریٹرن کا کلیم آتا ہے تو پھر آپ کو وہ ریٹرن لینا ہوگا ٹھیک ہے تو اگر آپ کو اس چیز کو پولیشی کو مانتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ اس کو کر لیں ادر وائز اس کو نہ کریں اس کے علاوہ آہ ڈومیسٹک شپنٹ ہے شپنٹ وغیرہ کے بارے میں یہاں پہ آپ نے چیزیں بتانی ہے کہ آپ سرویس کون سی لے رہے ہیں کون سی جو آہ ہے فرس کلاس ہے وان ڈے جیسے سرویس ہیں ٹھیک ہے آور نائٹ ٹھیک ہے یو پی ایس نیکس دے ائر سیور ہے اور اس طرح سے جو بھی آپ کا پیکجس ہے وہ آپ نے سیلٹ کر لینا ہے تو موسٹلی جو ہے وہ لوگ آہ وان ڈے سرویس جو ہے وہ یوز کرتے ہیں یا سٹنڈرڈ کرتے ہیں تو سٹنڈرڈ کے اندر یہ ہے کہ آپ کو آہ تھوڑی کسٹ کم پڑ جاتی ہے لیکن ڈیز جو ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں اور اگر آپ نے کوئی ارجنٹ کرنی ہے تو پھر آپ اس کے اندر ارجنٹ بھی کر سکتے ہیں جیسا کہ یہاں پہ وان ڈے سرویس ہے ٹھیک ہے یہ والی ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ کو کسٹ جو ہے وہ آہ اگر آپ اس کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں یا اگر فریی شپنگ ہے تو فری شپنگ بھی کر سکتے ہیں اور موسلی لوگ جو ہے وہ فری شپنگ ہی کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے مارجن اتنا رکھا ہوتے ہیں کہ اہا ان کو کافی زیادہ اس میں پرافت پرسنٹیج بھی بچی جاتی ہے جیسے آپ جو سل کر رہے ہیں اس کے اوپر جاہیں اس لسٹ Ti کے اوپر اور دیکھیں کہ وہ کیا چیزیں افر کر رہے ہیں کیا وہ فری شپnگ آفر کر رہے ہیں کیا وہ فریہ شپنگ آفر کرتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ فری شپنگ کر سکتے ہیں اور آفر پک اپ لوکل پک اپ بھی آپ آفر کر سکتے ہیں کہ کوئی خود جو ہے وہ آ کے آ اس کو پک کر لے ہینڈلنگ ٹائم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بزنس کتنے بزنس ٹیٹس جو ہے وہ آپ اس کو لگ جائیں گے آپ کو ڈلیور کرنے سے پہلے وغیرہ اور اگر انٹرنیشنل شپ منٹ ہے تو اس میں بھی آپ جو ہے وہ بتا سکتے ہیں سیم کاسٹ ٹو اس کے اندر کاسٹ ویری کر رہی ہے ٹھیک ہے اس کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں اس کے بعد پیکج کی جو ڈائمینشنز ہیں وہ آپ نے منٹ کرنی ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ آپ منٹ کر سکتے ہیں ویٹ جو ہے وہ آپ منٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی لوکیشنز اگر ایکسکلوڈ ہیں فار ایکزمپل میں کہتا ہوں جی یوکے میں منچسٹر کے اندر جو ہے وہ میں صرف سیل کرتا ہوں باقی سارے سیٹیز میں میں سیل نہیں کرتا اور اس طرح کی اگر کوئی چیزیں ہیں تو وہ آپ سیلٹ کر سکتے ہیں ابھی میں پاکستان میں ہوں تو یہ پاکستان کی لوکیشن جو ہے وہ مجھے شو کر رہے لیکن اگر آپ یوکے میں ہوں گے اور آپ نے وی پی این لگایا ہوگا تو یوکے کی لوکیشن شو ہوگا ہوگی اور آپ نے اس کو چینج بھی کر لینا ہے تو یہ اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ جب بھی آپ نے لسٹنگ ریئیٹ کرنی ہے اور کاؤنٹ میں آپ نے لگن کرنا ہے تو ہمیشہ جو ہے وہ اپنا وی پی این جو ہے جیسے براوز سیک میں یوز کر رہا ہوں تو آپ نے اپنا وی پی این ٹرن آن کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ فری ہے اور ریلائیبل ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں باقی جو کورس کی دوسری ویڈیوز ہیں اس کے اندر میں نے پراپر جو ہے وہ انٹرو والی ویڈیو ون کے اندر ساری چیزیں گائیڈ کی ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو یہ تقریباً ساری چیزیں جب کمپلیٹ ہو جائیں گی تو اس کے بعد آپ نے لسٹ آئیٹم کے اوپر کلک کرنا ہے تو آپ کی جو لسٹنگ ہے وہ کریئٹ ہو جائے گی اور آپ کا جو آہ آکاؤنٹ ہے جب ایک چیز سیل ہو جائے گی تو وہ بھی ایکٹیو ہو جائے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ کے پاس آڈر آئے گا ای بے کے اوپر تو آپ نے جا کے جہاں سے سورس کی ہوئی ہے جیسے کہ یہ والمارٹ ہے وہاں پہ جا کے آپ نے کیا کرنا ہے آڈر کرنا ہے اے ٹو کاٹ کر لیں اور آڈر کریں اور جس باہر نے آپ کو آپ نا اڈریس دیا ہے اس کا جو ہے اڈریس آپ نے یہاں پہ آڈ کرنا ہے والمارٹ میں یا ایمازان میں جس سے بھی آپ آرڈر کر رہے ہیں اور اس کو وائٹ جو ہے نا وہ لیبل آپ نے چوز کرنا ہے آرڈر کرتے ہوئے تاکہ اس کے اوپر ایمازان یا جس برینڈ سے بھی آپ کر رہے ہیں اس کا کوئی کسی قسم کا لوگو نہ آئے جو ٹریکنگ نمبر جو ہے وہ آپ کو دیا جائے گا وہ ای بے کی جو سیلنگ ہوگی جب آپ ان کو ڈلیوری کے آپشن آپ کا انلاک ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ کو ٹریکنگ نمبر ایڈ کرنا ہوتا ہے تو آپ ٹریکنگ نمبر وہاں پہ ایڈ کر دیں تو پھر جب وہاں پہ چلے جائے گی تو سکسیسفل یہ آپ کی جو ہے وہ ایک سیلنگ ہو جائے گی آئی ہوپ کے ویڈیو آپ کے لیے انفرمیٹیو رہی ہے مزید انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے اور پورا کورس فری دیکھنے کے لیے پلی لسٹ میں جائیے اور جا کے دیکھئے کہ کس طرح سے آپ ای بے ڈراب شپنگ بڑے ایزی لی کر سکتے ہیں اور ہزاروں ڈالرز وہ آپ منتھلی کما سکتے ہیں انشاءاللہ پھر ملیں گے ٹل نیکس ٹائم خدا حافظ